چیپٹر نمبر ون کی طرف آتے ہیں تو چیپٹر نمبر ون میں بیسک انڈسٹینڈنگ آپ کو چاہیے کہ ایک بزنس آرگنائزیشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تھیوری کا بہت ایک آسان پارٹ ہے اس جو چیپٹر میں ہمیں بتایا جائے گا وہ یہ بتایا جائے گا کہ بزنس آرگنائزیشن کیا ہے اور ایکسپلین کریں گے کہ وہ کیوں فارم ہوتی ہے اور بزنس آرگنائزیشن کے بزنس آرگنائزیشن کیس طرح سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور انڈسٹریل اور کمرشل سیکٹرز کو جو ہے وہ لسٹ آؤٹ کریں گے کہ یہ سیکٹرز جو ہے وہ بزنس آرگنائزیشن کس طرح سے ان سیکٹر کی بیسس پہ جو ہے وہ آپریشن اپنا جو ہے وہ کرتی ہے تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اسی طرح آئیڈنٹیفائی کریں گے ڈیفرنٹ ٹائپس آرگنائزیشن جس میں نمبر ون ہے کمرشل پھر نوٹ فار پروفٹ پبلک سیکٹر نون گورنمنٹل آرگنائزیشن کو اپریٹیفز تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف آرگنائزیشن جن کے بارے میں ہم آگے اس کو آہ فردر جو ہے وہ ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے تو یہ ہے ایک گریف سا آہم انٹروڈکشن چیپٹر کے بارے میں کہ چیپٹر جو ہے وہ کس طریقے سے آہ ہوگا اور آہم اب ہم اس چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آہ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے تو اس میں جو بیسک ڈیفنیشن ہے میں آپ لوگوں کو سب کو یہی سجیسٹ کروں کہ جو ڈیفنیشن ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے کیونکہ ایکزیمنر آپ کو ٹرک کرے گا اس ڈیفنیشن کو جو ایک سٹینڈرڈ ڈیفنیشن ہے اس میں آپ کو ٹرک کرے گا کہ کچھ ورڈز کو وہ چینج کر کے آپ کو چار آپشنز دیں گے یا تین آپشنز دیں گے اور پھر آپ اس میں جو ہے وہ اُلت جائیں گے یہ تھیوری ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم کسی ڈیفنیشن پر دھیان نہیں دیتے اور ایکزیمنر اسی ڈیفنیشن کو آگے پیچھے کر کے ہمیں جو ہے وہ ٹرک کرتے ہیں تو اچھی طریقے سے سمجھ کے ڈیفنیشن کو پڑھنا ہے تاکہ پیپر میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں اورگنیزیشن کی ڈیفنیشن اورگنیزیشن ایک ارینجمنٹ ہے جہاں کلیکشن آف پیوپل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب بھی ہم کسی اورگنیزیشن میں جاتے ہیں ہم دیکھتے اس میں ڈیپارٹمنٹز ہوتے ہیں اور ان ڈیپارٹمنٹز کے ڈیپارٹمنٹز کے ڈیپارٹمنٹز الگ ہوتے ہیں اور اس میں فارمیلائز گروپ مطلب ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جس میں فارمیل کمیونکیشن ہوتا ہے تو ارگنیزیشن ہر ایک ایسا ارینجمنٹ ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک کلیکشن ہوتا ہے اور ان کلیکشن میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اوبجیکٹیف ایک شیئرڈ اوبجیکٹیف ہوتا ہے کہ اس ارگنیزیشن کو ہمیں پروفٹ کی طرف لیکے جانا ہے ان کا اوبجیکٹیف ہوتا ہے ہمیں دیپارٹمنٹل وائز آپ چھوڑا ڈیفرنٹ دیکھیں گے اگر ارگنیزیشن کی دیپارٹمنٹس ہیں تو وہ ان کے الگ الگ اوبجیکٹیف ہوتے ہیں کہ اگر سیلز دیپارٹمنٹ ہے تو سیلز آپ کو انکریز کرنی ہے اور اس کے علاوہ بیٹ ڈیپارٹمنٹ ہے تو کسٹرمر سے کس طرح سے ڈیٹ کلیکشن آپ کو کرانا ہے اور دوسری چیزیں لیکن جب ہم ایک ارگنیزیشن کو ایک پورے ہول میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سارے دیپارٹمنٹ ہیں ان کا ایک ہی اوبجیکٹیف ہوتا ہے کہ یہ ارگنیزیشن زیادہ سے زیادہ پروفٹ کرے تو شیئرڈ اوبجیکٹیف کا مطلب ہوتا ہے سب کا اوبجیکٹیف سیم ہوتا ہے تو جب ان کا اوبجیکٹیف سیم ہوتا ہے تو ان کا ایک فرمیلائز گروپ بن جاتا ہے جس میں ایک فرمیل کمیونکیشن آپ کا فلو کرتا ہے تو اس ڈیفنیشن کو اچھی طریقے سے آپ کو مائن میں رکھنا ہے کہ ارگنیزیشن ہر ایک ایسی اریجمنٹ ہے جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا ایک شیئرڈ اوبجیکٹیف ہوتا ہے اور ان کا گروپ فرمیلائز ہوتا ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ارگنیزیشن ہر فرمد تو پروائید گوڈز اور سرویسز اور بوڈ تو کنزیومر they are able to control their own performance and have a boundary separating them from the environment اورگنیزیشن ہی ایمپیکٹ on the environment and various factors from the environment affect them جب بھی آپ کسی اورگنیزیشن کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ یا تو کوئی گوڈز یا سرویسز یا پھر دونوں گوڈز اور سرویسز جو اپنی کنزیومر کو پروائید کر رہو ہوتے ہیں اور وہ اپنی performance کو control کر سکتے ہیں ان کی ایک باؤنٹری ہوتی ہے جو ان کو ان کی انوارمینت سے سپریٹ کرتی ہے اور اور اورگنیزیشن پر انوارمنٹ کا امپیکٹ ہوتا ہے اور ویریس فیکٹر کا امپیکٹ ہوتا ہے انوارمنٹ سے ریلیٹڈ جو ارگنیزیشن پر اثر ڈالتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ ارگنیزیشن اپنی ایکسٹرنل انوارمنٹ سے بلکل علاق ہوتی جس میں اس کے سپلائرز اس کے کسٹمرز اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور اس کا انٹرنل انوارمنٹ جو ہے وہ دفرنٹ ہوتا ہے دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے آگے ہم ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز بھی پڑھیں گے جس میں ہم اس کو اور ڈیٹیل سے جو ہے وہ کیری کریں گے ٹھیک ہے اس کونسپٹ کو اسی طرح ہاں ارگنیزیشن کیوں فارم ہوتی ہیں اس بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وائی ارگنیزیشن آر فارمد تو ارگنیزیشن اس لئے فارم ہوتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹائم سیویں میں نے لٹ اپ پیپل ورک تگیدہ فر ایک کومن اوبجیکٹیف دیکھیں ارچیف دیئر گولز فارسٹر اب ایک سول ٹریڈر ہے جو اپنی بزنس کو بڑھا کرنا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی اس کی دکان ہے ایک چھوٹی سی شاپ ہے وہ اس کے مقابلے میں اور ایک بزنس ہے جو کہ بہت سارے لوگوں پر مشتمل ہے ان دونوں میں سب سے زیادہ چانسز کس کے ہیں کہ وہ اپنی گولز کو اچیف کریں گے کم ٹائم میں اویسلی کمپنی یا ارگنیزیشن تو ارگنیزیشن اس لیے فرم ہوتی کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ وہ تیزی سے کام کریں گے اپنی گولز تیزی سے اچیف کر سکیں گے اس کومن اوبجیکٹیف یعنی پروفٹ میکسیمائزیشن کی لیے اسی طرح ڈیویجن آف لیور سیکنڈ مین پارٹ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پیپل آر ورکنگ ٹوگیدر کین فوکس آن وارڈ دو بیسٹ دیویجن آف لیور مطلب آپ کی ورک فوس ہے آپ کی ارگنیزیشن میں جب وہ ساتھ کام کرتی ہے تو ان کی جو سکلیٹیز ہوتی ہیں ان کی جو سکلز ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہے اور جو بھی جس چیز میں بیسٹ ہوتا ہے وہ اپنا انپور پورا ارگنیزیشن میں ڈال رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنے ہر الگ الگ ٹاسک کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور ان پر کنسنٹریشن رکھتے ہیں تو ارگنیزیشن کے لیے ایک ورائیٹی آف سکلز ان کو مل جاتی ہے اور اس طرح سے ڈیویجن آف لیور یا لیور یعنی جو ڈیویجن ہوتے ہیں یعنی جو ایک سام ہوتی ہیں وہ الگ 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 آپ کو پروائیڈٹ ہو جاتی ہیں اسی طرح سننرڈی ایک کونسپٹ ہے سننرڈی کا جس کا مطلب ہی ہوتا ہے ہم نے بچپن میں ایک سٹوری سنی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ہوتے ہیں تو آپ کی جو انرڈی ہوتی ہے وہ لیمیٹی ہوتی ہے لیکن جب آپ ایک کے ساتھ ایک اور کو شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی انرڈی جو ہے وہ دبل ہو جاتی ہے اسی طرح جب جتنے زیادہ لوگوں کے اتنی زیادہ آپ کی انرڈی جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی تو یہی اس انرڈی ایفیکٹ کا ایک ایک سٹریکٹ ہے کہ پیپل ورکنگ توجہر پروڈیوز ہائیر آوٹپٹ دین دے آوٹپٹ ایک سپریٹلی یعنی 2 پلس 2 اس ایک ایک سینرڈی ایفیکٹ کی چھوٹی سی کوئیشن ہے کہ اگر جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ وہ اپنے آوٹپٹ کو میکسیمایز کر سکتے ہیں اور اگر وہ سپریٹلی کام کرتے ہیں تو وہ گول اچھی ہونا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ آوٹپٹ میکسیمایز ہو جاتا ہے تو جب بھی دیویجن آف لیبر میں میں نے بتایا کہ سب کی سکلز اور سب کی سپیشلیٹی جو ہے وہ آپ کی شامل ہو جاتی اورگنیزیشن میں تو اورگنیزیشن ایسے لوگوں کو جمع کرتا ہے ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اورگنیزیشن میں جن کی نولیش سے جو ہے وہ اورگنیزیشن گرو کرتی ہے الگ الگ کسیم کی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسر سے سیکھتے ہیں اپنی نولیش کو اپنی سپیشلیٹی اپنی سکلز کو انکورپریٹ کرتے ہیں اورگنیزیشن میں اور اسی طرح اورگنیزیشن گرو کرتی ہے اسی طرح سیٹسفائنگ سوشل لیڈز جب ایک اورگنیزیشن میں لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایک ساتھ آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں اپینین کو فیلنگز کو تو وہ ڈیلی بیسیس پہ انٹریکشن جو ہوتی ہے وہ ان کی بیسک سوشل لیڈ بن جاتی ہے یعنی ایک طرح سے وہ اپنی سوشل لیڈز یعنی ہم ہیومنیز ای سوشل اینیمل تو ہر انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور ہر انسان کو بیسک سوشل لیڈ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے انٹریکٹ کریں ان سے بات کریں اور ان کے ساتھ اپنی انٹریکشن بڑھائے تو جو ارگنیزیشن ہوتی ہے وہ یہ پلیٹ فارم کرتی ہے کہ لوگ نہ صرف جو ہے وہ اپنے آئیڈی آز کو شیئر کریں اپنی انٹریکشن قائم کریں سوشل لیڈز ان کی سٹرونگ ہو تو یہ دیز آر بیسک پوائنٹس کی وائی ارگنیزیشن آر فارم نمبر ون ٹائم سیونگ ٹائم آپ کا سیو ہوتا ہے نمبر ٹو ڈیویجن آف لیبر نمبر ثری سنرژی افیکٹ نمبر فور نولیج شیئرنگ نمبر فائف سیٹسفائنگ سوشل نیڈز تو یہ فائف جو ہے وہ مین پوائنٹس جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ آرگنیزیشن فارم کیوں ہوتی ہے اسی طرح ہم نے فارمیشن آف آرگنیزیشن پڑھ لیا لیکن آرگنیزیشن کس طرح ایک دوسرے سے کس طرح ایک دوسرے سے جو ہے وہ دوسرے سے ہم اس کے بارے پڑھیں گے سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے سب سے پہلے ownership اور control پھر legal status پھر activity اور profit اور non profit ایک دوسرے سے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو ایک دوسرے سے اس کی ڈیفرنسیشن کس طرح سے ہوتی ہے ownership اور control سے ہوتی ہے کچھ organization soul trader پر بیس کرتے ہیں یعنی چھوٹے level کی shops یا چھوٹے level کی marts یہ soul tradership ہوتی ہے جو کہ کوئی ایک person own کرتا ہے اور اس کو control کرتا ہے تو اسی طرح ownership اور control ہوتا ہے وہ ایک person کے ہاتھ کمپنیز جو ہے وہ جنرل پبلک کے لیے کائم کی جاتی ہے اور اس کو control کرتے ہیں board of directors یہ تو basic formation ہے تو organization differ کرتی ہے ownership اور control کی بیسیس پہ اور ownership اور کنٹرول کی بیسیس پہ کس طرح سے differ کرتی ہے کہ کچھ جو organization ہوتی ہوتی کچھ partnership اور کچھ public listed کمپنیز میں وہ فارم کی جاتی ہیں انڈر the UK company law پارٹنرشپ ایکٹ ایٹین نائنٹی یہ ضرور یہاں دکھنا ہے کیونکہ کبھی کبھا ایگزیم لیتی پوچھ لیتا ہے جس میں کہتا ہے جو partnership فارم ہوتی ہے تو وہ کس ایکٹ کے تحت پارٹنرشپ جو اس کو فارم کیا جاتا ہے پارٹنرشپ ایکٹ ایٹین نائنٹی کے تحت پارٹنرشپ ہوتی ہے تو لیگیلیٹی میں فرک ہوتا ہے تو ارگنیزیشن میں فرک ہوتا ہے یعنی ارگنیزیشن دیفر کرتی ہے کیونکہ ان کا جو لیگل اسٹیٹس ہوتا ہے وہ ڈیفر کرتا ہے اسی طرح ایکٹیویٹی کی بیسیس پر ہوتی ہے ڈیفرن ارگنیزیشن دیفرن گوڈز اور سرویسز پروائیٹ کرتی ہے کچھ ارگنیزیشن مینیفیکشن کنسرن ہوتی ہے جیسے جنرل موٹرز یا فورڈ ہے لیکن کچھ کمپنیز ہوتی ہیں وہ سرویسز پروائیٹ کرتی ہیں جو بلکل بیسک سرویسز ہوتی ہے جیسے لاؤ کچھ ارگنیزیشن ہوتی ہے کچھ ارگنیزیشن perception فروفیر گول پروسی لیکن کچھ ارگنیزیشن ہوتی ہے جو نوٹ ایک 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 سٹرونگ گول ہوتا ہے اور ایک ڈائریکٹ گول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کو پروفٹ کرنا ہوتا ہے یعنی تو میک اپروفٹ لیکن کچھ ارگنیزیشن ہوتی ہیں جو نوٹ فر پروفٹ ہوتی ہیں یعنی ان کا جو پرائمری گول ہوتا ہے وہ پروفٹ میکسمایزیشن نہیں ہوتا ہے جس طرح ریڈ کروس ہے یا میک آوش فاندیشن ہے they are not profit they are not for profit organization تو organization ان کین کن basis پہ ایک دوسرے سے میکسمایزیشن ہوتا ہے 1. Ownership & Control 2. Legal Status 3. Activities 4. Profit & Not-for-profit Organization تو ای ہوپ کہ یہ جو بیسیک ڈیفرنس ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہو کیونکہ یہ وہ ڈیفرنسز ہیں جن کی بیسیس پہ جو اڈیفرنسز ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفر کرتی ہیں رائٹ 10 سیکنس کا ہم زرہ سا یہاں پہ پاوز لیتے ہیں let me just scroll it down اچھا اس کے ساتھ نمبر فیف پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو organization کا size ہوتا ہے size of the organization اور level of technology یہ میں انکورپرٹ کرنا بھول گی تھی level of technology ٹھیک ہے تو جو جو size ہوتا ہے organization کا اس کی بیسیس پہ بھی organization ایک دوسرے سے ڈیفر کرتی ہیں کچھ organization ہوتی ہیں وہ small ہوتی ہیں اور ان کا operation جو ہے وہ رسٹرکٹ ہوتا ہے ایک ہی country میں یا ایک ہی city میں لیکن جو large organization ہوتی ہیں ان کا جو operation ہوتا ہے size of operation وہ بہت ساری countries اور continents میں جو ہے وہ distribute ہوتا ہے اسی طرح level of technology ہے level of technology میں ویریسی لیویل of technology جو ہے ڈیفر کرتی ہیں کچھ organization advanced technology جو ہے وہ use کرتے ہیں سیمسنگ اور ائر بس کی طرح while other organization processes uses use basic level technology like walmart یعنی کچھ organization ہوتی ہیں جس میں oracle ہے ڈی آر پیز ہے اور بہت ساری جو latest technologies ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ organization جو basic level of technology کو استعمال کرتے ہوئے اپنے business operation کرتے ہیں day to day basis پہ تو یہ six ڈیفرنس ڈیفرنس سے جس کی basis پہ organization ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں اب ہم industrial اور commercial sectors کی بات کرتے ہیں جس میں organization جو operate ہوتی تو اس میں بہت سارے sectors ہیں میں نے اس کو list آؤٹ کیا اور جب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ industry factors کیا ہیں تو industry factors میں manufacturing sector ہے extractive sector construction sector retailing اور distribution sector services sector بہت سارے sectors ہوتے ان کی activity میں جو وہ دیفرنس ہوتے اور ان کی examples کے ساتھ میں سمجھاتی ہوں جیسے manufacturing sector number one یہ جو sector ہے جیتنے بھی business operate ہوں گے ان کی activity ہوتی ہے تو transform raw material with the help of machine and manpower into finished usable products for sale for example nestle Volkswagen group and samsung electronics جو بھی manufacturing sectors ہوں گا اس کی activity کیا ہوتی ہے primary activity ان کی ہوتی ہے raw material یعنی ایسا جس پہ ابھی کوئی کام نہیں ہوا ہے بالکل raw جیسے ایک coal ہوتا ہے ایک کوئلا ہوتا ہے اس کو transform کرنا کسی finished good میں تو جو manufacturing sector ہوتی ہے اس کی جو primary activity ہوتی ہے کہ raw material کو finished goods میں transform کرتے ہیں اور with the help of machine and manpower اس طرح extractive sector ہے اس کی جو primary activity ہے کہ this sector extract its product from natural resources like earth sea and air it extract and refines raw material جیسے beric gold precious metals shenua energy coal یہ وہ companies ہوتی ہیں جو زمین یا پھر سمندر یا پھر ہوا ان تین وں جو ہے basic natural resources سے اپنی products کو extract کرتے ہیں اور اس کو extract کرنے کے بعد ریفائن کرتے ہیں raw material میں تو these are called extractive sector اس sector میں جتنے بھی businesses operate ہوں گے وہ ان کی جو primary activity وہ یہ ہوگی اور اس کی example میں کچھ companies لکھی ہیں اسی طرح constructive sector جو construction activities جیسے bridge بنانا skye scrapper یا road بنانے میں جو involve ہوتا ہے اور اس کی example میں کچھ companies کے نام ہیں جو اس میں آپ لوگوں کو help ہوگی اگر آپ google کر سکتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا اسی طرح retailing اور distribution sector اس sector کے اندر جتنے بھی businesses operate ہوتے ہیں وہ organization جن کا primary activity جن کی ہے کہ وہ finished goods buy کرتے اور ان کو sale کرتے ہیں public کو جیسے walmart ہے ٹیسکو ہے اب کوئی بھی organization جو ایک finish good جیسے نیسلی کوئی شاپ پہ جاتے نیسلی کا جوس لیتے ہیں تو وہ اصل میں ایک ریٹیلر ہوتا ہے ایک ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے وہ آپ organization کے products ہوتے ہیں اس کو sale آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس sector میں ریٹیل اور distribution sector میں ہوتا ہے اسی طرح service sector ہوتا ہے اس میں organization انکلیوڈ ہوتی نیٹ فلکس ہے نیٹ فلکس تو کون نہیں جانتا ہم جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے almost سبھی نیٹ فلکس استعمال کرتے ہیں ویب سیریز اور دوسری چیز کے لیے تو یہ بھی ایک service sector ہے اس ترونیوڈ انٹرائنمنٹ service پروائیڈ کر رہے ہیں اسی طرح american express ڈی chl ہیلتھ کیا رہے ہیں لیگل ہے law ہے audit services ہے تو یہ سب services sector میں آتے ہیں تو بیسک ہم نے انڈسٹری ہم نے معلوم کی بزنیس اپنی کن کن sector میں آپریٹ ہوتے ہیں اس میں ہم نے تقریباً 5 sectors کو ہم نے سمجھا اور اس میں number 1 پر manufacturing sector ہے ان کی پرائیمری ایکٹیویٹی اور ان کی اگزیمپل پڑی ہم نے اسی طرح extractive sector ہے construction sector retail distribution sector ہے اور service sector ہے ڈائٹ اب ہم جو ہے وہ ڈیفرن ٹائپس آف بزنیس ارگنیزیشن کی بارے پڑھیں گے جس طرح ہم نے اوپر پڑھاتا اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہمیں ڈیفرن ٹائپس کی مطلب ہم اس میں ڈیفرنسیشن کر پہلے نبر پہ کمرشل سیکٹر ہوتا ہے کمرشل سیکٹر کا بیس سکر گوال ایز آئی آلری سیڈ میکنگ ہوتا ہے یعنی ان کا پرائیمری گوال پرپس ان کا پروفیٹ جنریٹ مطلب پرپس ہوتا ہے کہ ان کو پروفیٹ پروفیٹ اسی طرح نور فور پروفیٹ ارگنیزیشن ہوتی ہیں یہ وہ ارگنیزیشن ہوتی ہیں جو پروفیٹ میکنگ کی لئے اگزیس نہیں کرتی ہیں بلکہ ان کا پرپس ہوتا ہے کہ یہ سوسائیٹی کو بینیفیٹ پروائیٹ کریں کسی نہ کسی فرم میں تو نور فور پروفیٹ ارگنیزیشن جیسے ایدی ہے جیسے انسار برنی ٹرسٹ یہ وہ ارگنیزیشن ہوتی ہیں نور فور پروفیٹ جو جن کا پرائیمری گول ہوتا ہے تو پروائی سرویس سوسائیٹی تو ان کا جو پرائیمری گول ہوگا پروائی بینیفیٹ تو دا سوسائیٹی اسی طرح پبلک سیکٹر ارگنیزیشن وہ اورگنیزیشن ہوتی ہیں جو اونڈ اور کنٹرول بائی گورنمنٹ ہوتی گورنمنٹ ان کو اونڈ کرتے اور گورنمنٹ ہی اس کو کنٹرول کرتی ہے ان کا بیسک گول ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی کام کریں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینڈ ایڈ یونیوریسٹی ہے تو اینڈ اور جوانٹلی بائی دوس ہو یوز ایس فیسیلیٹی اینڈ سرویسز کوپریٹیوز اصل میں موسی یہ زیادہ بڑے ہوتے یا اگر ہوتے بہت لارج ہوتے تو یہ وہ اسوسییشن ی ارگنیزیشن ہوتی ہیں جو ان لوگوں سے کنٹرول یا مینج ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اور ان سیکٹرز کو جو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کمیرشل سیکٹر کیا ہوتے کمیرشل سیکٹر وہ ارگنیزیشن ہوتی ہے جو پروفیٹ جن کا پرائیمری گول ہوتا ہے تو میک اپ پروفیٹ ان کی اکٹیویٹیز ریوالف اسی ریوالف کرتی کہ اسی فیکٹ کے تحت کہ ان کو ریوالف کرنا ہے اور ریوالف زیادہ ہونا چاہیے تب ان کو پروفیٹ میکسیمائز ہو سکے گا اور یہ جو انٹیٹیز ہوتی ہیں یہ اپنا پروفیٹ جنریٹ کرنے کے لیے وہ اگزیسٹ کرتی ہیں اسی طرح سیوریل ٹائپس آف آرگنیزیشن ہوتی جو کمرشل سیکٹر کی تحت آپ کمرشل سیکٹر پارٹنرشپ کمرشل پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنیز ہیں پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنیز ہیں اسی طرح سوال ٹریڈرز ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری جو ہوتے ہیں میں بہت بار سمجھ آیا کہ سوال ٹیٹر کیا ہوتا ہے اب میں بزنس جو رن کر رہ ہوتا ہے وہ ایک ہی پرسن ہوتا ہے جو وہ کنٹرول کرتا ہے اور منجز کرتا ہے بزنس رائیویٹ اگر بزنس بزنس کی ہوتی ہے پورے اونر پر آتی ہے سج بزنس ہے ان لیمیٹی لیابیلیٹی یعنی اونر کے اوپر ان لیمیٹی جتنے بھی لوگ جتنا بھی ڈیٹ اونر کے اوپر ہوگا اونر خود پرسنلی لیابیل ہوگا اس کو پی آؤٹ کرنے کے لیے اسی طرح پارٹنرشپ جو ہوتی ورمو انڈیویجوال پول رسورس جو جوائنٹ لیون کنٹرول بزنس 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 جب بھی پارٹنرشپ فارم ہوتی تو جو ڈیٹ ہوتا اس میں جوائنٹ لی رسپونس بل ہوتے ہیں پارٹنرز اسی طرح لیمیٹیڈ کمپنیز ہوتی ہیں اس میں اونرشپ اور کنٹرول جو ہوتا ہے وہ لیگل ہوتا ہے اور بزنس ہوتا ہے وہ شیئر ہولڈرز کرتے ہیں اسی طرح اس میں فنڈ کمپنیز ہوتی ہیں ایک پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنیز ہوتی ہے اور ایک پبلک لیمیٹیڈ کمپنیز ہوتی ہے اب اس کو ہم سپریٹلی پڑھتے ہیں کہ پرائیوٹ پبلک لیمیٹیڈ کمپنیز میں کیا فرک ہے تو سپریٹلی کی بیسیز پر سپریٹلی الگ الگ بتائے گئے ہیں سب سے پہلے پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنیز ہوتی ہے وہ اون ہوتی ہے فرینڈ یا فیملی جبکہ پبلک لیمیٹیڈ جنرل پبلک جو پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنیز ہوتی ہے وہ بیسیقیل کبھی کبھر فرینڈ یا فیملی کے میمبر جب اس کو اوپن کرتے ہیں اس کمپنیز کو اور پبلک لیمیٹیڈ جو ہوتی ہے وہ جنرل پبلک اس کو اون کرتی ہے اسی طرح ٹریڈ یعنی جو پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہوگی وہ پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہوگی یعنی سٹاک مارکٹ میں اس کے شیئرز وہ نہیں ہوں گے اسی طرح پبلک لیمیٹیڈ کے شیئرز ہوں گے وہ سٹاک مارکٹ ہوں گے کیونکہ وہ پبلک نون کی ہے اسی طرح جو پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہوگی بورڈ آف ڈیریکٹر سے اور یہ بورڈ آف ڈیریکٹر سے مینج ہوتی ہے پبلک لیمیٹیڈ کمپنی اسی طرح جو پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے اس میں پیسے جو آتے یعنی اس کی جو فائننس ہے اس کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ فاؤنڈر کی ہوتی ہے بینکس کی ہوتی یعنی تین طرح سے اس میں فائننس آرہا ہوتا ہے اس کمپنی میں یا تو فاؤنڈر اس کا جو انویس کر رہا ہوتا ہے یا بینکس اس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کمپنی کو یا وینچ کے پیسے کمپنی میں اس کمپنی میں اس طرح پبلک کمپنی میں جو ہمارا فائننس ریز ہوتا ہے وہ شیئر کی ثرور ریز ہوتا ہے جو کمپلک جب شیئر پرچیز کرتی تو اس طرح سے شیئر کپیٹل ہمارا ہوتا ہے اس طرح loan notes bank جب loan provide کرتا ہے تو loan notes ہمیں دیتا ہے تو آگے convertible ہوتے ہیں ہمارے فائننس میں اس طرح institutional investors ہوتے ہیں الگ الگ اور وہ اپنے پیسوں کو invest کر رہے ہوتے ہیں کمپنی میں تو یہ بیسک ڈیفرنس ہوتا ہے پبلک اور پرائیویٹ کمپنی کا یہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت امپورٹن ہے پیپر میں کافی حد تک پوچھا گیا ہے اسی طرح not for profit organization جو ہوتی ہے کمرش organization کا مقصد ہوتا ہے primary goal to maximize their profit not for profit ہمیشہ اپنی society کو benefit پروائیٹ کرنے کے لئے کائم کی جاتی ہے پرائیمری goal profit generation نہیں ہوتا بلکہ پرائیمری goal ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو benefit پروائیٹ کریں اسی طرح ان کی جو income ہوتی not for profit organization کی وہ basically donations سے آتی جو public دیتی ہے یا پھر government funding یعنی government fund ان کو دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ operate کر سکے اور not for profit organization جو ہے وہ دونوں میں جو وہ in terms of size and type یعنی وہ دونوں طرح سے جو ہے not for profit کبھی ان کے types ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور کبھی ان کی size یعنی large ہوتے ہیں یا small ہوتے ہیں اسی طرح ان کی types ڈیفرنسیشن ہوتے ہیں جسے وہ services کس اس میں سیکٹر میں دے رہے ہیں اسی طرح NGOs ہوتے ہیں not for profit میں NGOs آتی ہیں non governmental organization یا یہ وہ organizations ہوتے ہیں جو جن کا کام ہوتا کہ وہ social cultural economic یا educational cause کے لئے کام کی جاتی ہیں جو جو and run to provide a good or service that is that the government is not providing or for the interest of citizens یعنی ان کا جو start ہوتے ہیں اسی ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں یا services provide جو government اب تک اپنے لوگوں کو provide نہیں کر رہی اور جس میں لوگوں کا فائدہ ہے NGO s بسکلی وہ سپیکٹرم ہو گیا ان کا education سے environment تک جو basic مسئلے مسائل ہیں جو problems ہیں اس کے لئے NGOs قائم کی جاتی ہیں اسی طرح اس میں example ہیں amnesty international green peace red cross amnesty international campaigns human rights across the globe human rights کو بہت زور دیا جاتا ہے human rights پہ اس طرح green peace ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہے وہ natural environment کو protect کرنے کے لئے harmful جو carbon dioxide imigins ہوتے ہیں اور جو natural disasters آتے ہیں تو اس میں جو کیا ایسا harmful gas emissions ہوتی ہیں جس کی ویسے natural disasters زیادہ تر آتے تو یہ green peace activities ہوتی ہیں جو natural environment جو ہم ساس لے رہے ہیں جنگ بغیرہ ہو جاتی اس میں جو victim ہوتے ہوں اور جو ان کو ریلیف پروائید کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل konflikts ہوتے ہیں وار کے وکٹمز میں ان کو ٹیکل کرتے ہیں سب کی اپنے اپنی گولز ہوتے اور سب کی اپنی اپنی types اور سائز ہوتے ہیں تو انجیوز کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ وہ بینیفٹ پروائید کرتے ہیں جو گورمنٹ بسیکلی اپنے لوگوں کو پروائید نہیں کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح پبلک سیکٹر اورگنیزیشن پہ ہم جائیں گے تو پبلک سیکٹر اورگنیزیشن وہ اورگنیزیشن ہوتی ہیں جو اون اور کنٹرول گورمنٹ سے ہوتی ہیں یعنی ان سے یہ چلائی جاتی ہیں اور جو فرنس آپٹین کرتی ہیں یہ اگنیزیشن اپنے ٹیکسپیر سے اور اپنے بورور سے اور وہ انڈیویجول جو سروریسیز دے ہوتے ہیں ان سے اپنی فرنس آپٹین کر رہے ہوتے ہیں ان کو اوبجیکٹیو بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ پروائید کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں پروائید کریں جو پبلک ان سے چاہتی ہیں یعنی they offer provide services that profit making organization do not provide like electricity water gas public transportation etc یعنی public sector organization کا basic objective ہوتا ہے کہ جو ایک profit maximization organization ہے مطبع ایک profit جس کا primary goal یہ کہ to maximize its profit ایسی organization جو چیزیں نہیں provide رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں provide public sector organization کر رہی ہوتی ہیں تو یہ جو ہے اپنے public کو ان کی basic needs جیسا electricity water gas public transportation ہے basically یہ وہ provide کر ہوتے ہیں اسی طرح ہم co-operatives سے بات کریں گے یہ organization اور association ہوتی جو jointly owned and control ہوتی کنزیومر سے جو کی اس کی services کو use کرتے ہیں کیونکہ یہ jointly owned ہوتی ہے تو all members have equal votes and enjoy a democratic control on the organization example include cooperative banks یعنی یہ وہ organization ہوتی جس میں جو اس کے consumers ہوتے ہیں وہ ہی اس کو own کرتے ہیں اور وہ ہی اس کو control کرتے ہیں اور وہ ہی اس کی services کو use کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ jointly owned ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر member کو equally voting کا right ہوتا ہے اور وہ democratic control یعنی جس میں ہر کسی کی equal position ہوتی تو ایک democratic control جو organization میں کائم جاتا ہے اور اس کی ایک example ہوتی ہے co-operative banks یعنی وہ banks ہوتے جو اپنی services خود utilize کرتے اور یہ jointly owned اور controlled ہوتے ہیں اچھا اس چیپٹر یہ بہت بہت بیسک چیپٹر جس کو میں نے بریف لی ڈسکس کیا ہے اور ای hoop کہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی کیونکہ بہت easy چیپٹر بہت دیں test your knowledge کے اور اس کو آپ کو کر کے کل تک میرے email پہ send کرنا ہے تو یہ تقریبا 5 questions ہیں بہت easy ہیں اور اس کو آپ کو کر کے send کرنا ہے right i hope کہ آج کا lecture جو ہے آپ لوگوں کو easy لگا ہو اور انشاءاللہ کل next chapter کے ساتھ i will be right back تب اللہ حافظ